بہترین اس وقت وہ خبروں میں ہیں اور ان کی کچھ بورڈ قسم کی سٹیٹمنٹس اور بورڈ قسم کے فیصلے جو ہے اس حکومت کے وقت جو ہے اور جو پاور ویلڈرز ہیں وہ بہت نالا ہیں تو انہوں نے کل اپنی اکھیرنگ کے دوران یہ انفرس دسپیرنسز کے سسٹے میں ایک جو پندہ اس کو جس کو انہوں نے فورسی بھی ڈسپیر کیا ہوا ہے اس پر انہوں نے کہا تھا کہ whether is it the intelligence agencies who will run the country or it will be governed in accordance with law کہ کیا یہ intelligence agencies جو ہے ملک کے اوپر یہ حکومت کرے گی یا یہ ملک جو ہے وہ قانون آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر حکومت کی جائے گی اور کچھ دن پہلے انہی کی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی پورٹ کے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی کو اٹھا کر لے گئے جو کچھ اس ہائی پورٹ کے اندر ہوا ہم اس کے بھی اقواری نہیں کرا سکے ہم پابند ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ ہے ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان ان کی ہے جسٹس جہانگیری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جی ہم جیجز جو ہیں وہ قیدی بنے ہوئے ہیں اور بابا ستار صاحب نے اپنے بارے میں جب انفرمیشن ریلیس کی گئی اور لازمی بات ہے کہ اس میں حکومت کا عمل دخل تھا یا ایجنسیز کا عمل دخل تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا تو ریاستی اداروں کے ایکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا یا ریاستی اداروں نے ان معلومات پر لیک کیا جو ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک وشیس قسم کی کیمپین جو ان کے خلاف لانچ کی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے حکومت اور اداروں کو موردل رام ٹھرایا یہ کیرین کیس کا جو فیصلہ ابھی آیا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا ہی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے ایک سال پہلے جہاں دو ججز تین ججز کا بینچ تھا انہوں نے سے دو ججز میں مینٹینیبیلیٹی کے اوپر فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے چیپ جسٹس اب اسلامباد ہائی پورٹ نے کہا تھا کہ مینٹینیبل ہے یہ ججز یہ فیصلہ جو تھا یہ پوسٹ ہو گیا تھا ان کی ویب سائٹ کے اوپر لیکن اس کے بعد اس کو وہاں سے اتارا گیا آج یہ کیس جو ہے وہ پھر ہیرنگ میں لے کے آئے جو کہ اگرنگ تو اس سبکل صاحب نے بتایا کہ وہ انہوں نے خارج کر دیا ہے یہ کیس لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی عدد کا جو مقدمہ چل رہا ہے برای خالہ ہے کہ اس سے زیادہ گوسر لک مقدمہ کوئی اور ہو نہیں سکتا اور اس کو لٹھایا جا رہا ہے اس میں جو ہماری بیل کی اپکیشن ہے اس کو برچری سنانی جا رہا اور ان کی جو ابجیکٹیب لگتا ہوئی ہے جی کہ پہلے خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں پانش کر دیں تاکہ اس کے بعد اگر بیلز ہوں بھی تو وہ آزاد نہ ہو سکیں تو ہم اس کو پوشش کر رہے ہیں کہ جس جس فورم کے اوپر ہم اس کے خلاف جب وجہ کر سکیں وہ کر رہے ہیں ابھی ریسنٹی کل یسٹیڈے ہیومن رائیس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے یہ میرے پاس یہاں پڑھی ہوئی ہے یہ رپورٹ جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے آپ اس کو دیکھئے ذرا اور اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے جو اس میں ایک سٹیٹ آف اپیرز ہے اس وقت ملک کی وہ آپ کو بیلے گی ہیومن رائیس کمیشن آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ٹیڈیشنلی بڑا کرٹیکل راہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا لیکن اب یہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ حقائق کو بیان کریں اور یہ بیان کر رہے ہیں یہ یہ چیزے ہیں کہ ایک عادہ ہوا جس میں W髙П کی brewer معنی کہ شاabe چیزار ڈیشنلی بڑا کرٹیک poop بڑا کریں موسیقی 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 کیوں اور کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے وہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں خاصی انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی میرا بری ذات کی ریپورٹ میں انہوں نے آج ہی پبلش ہوا ہے یہ اور انہوں نے کہایا کہ جو military trials for civilians are a no no under international law. Sadly it has happened to all Pakistan's political is happening and critical and emphasize the principles of transparency due process and judicial independence urging Pakistan to uphold its international obligation and save guard constitutional guarantees ensuring the right to a fair trial. This is the this is the report this is the interview and this is what this lady has said which is highly critical of what is happening in Pakistan. اس کے بعد جو سب چیز جو ہے بہت ہمیں وری کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کو directly effect کرتا ہے وہ پنجاب defamation law ہے بل ہے جو کہ کل پاس کروا لیا گیا ہے زبردستی پی ٹی آئی کی opposition کے باوجود انہوں نے زبردستی وہ بل پاس کروایا ہے اس میں جو independent voices are basically the basic objective یہ ہے کہ جی ان independent آزاد آوازیں جو ان کو کرپ کیا جائے ان کو خاموش کروایا جائے اور اس میں کوئی آپ کی پلی نہیں سنی جائے گی جو پیسٹا ہوگا وہ فائنل ہوگا اور کوئی پلی کی جو پرویشن ہے وہ آپ کو پرانٹ نہیں کی جائے گی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی طرف سے آوازیں اٹھتیں آپ لوگ کرتے لیکن وہ بھی ہم نے کل بھی بیانیاں جاری کیا ہے آج بھی ہم پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم ہم یہ فیٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف اپنی جو جد جہد ہے وہ جاری رکھیں گے اور پوری پوشش کریں گے میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اگر آپ کی تنظیمیں جو ہیں وہ اگر اگری کریں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مجھلے کو آگے لے جانے کے لیے بالکل تیار ہیں پلیٹیکل ہم اپنا جو پلیٹیکل کپٹل ہے وہ آپ کے ساتھ اسوسیٹ کریں گے کیونکہ یہ چیز صرف آپ کو ایفیکٹ نہیں کرے گی یہ ہمیں بھی ایفیکٹ کر رہے گی اور فیوچر میں مستقبل میں اس کے کانسیکونسز جو ہیں وہ بہت گریو ہو جاتے ہیں اگر یہاں سب آزاد آوازیں چھپ ہو جاتی ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ پھر کے وی ایج کو واپس چلا جاتا ہے عرشد شریف کا کیس آپ کے سامنے ہیں عمران ریاض کا کیس آپ کے سامنے ہیں ان کے اوپر بغابت اور غداری کے مقدمات بنائیں گے جس میں پنشمنٹ جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو تین دن پہلے پتن کی رپورٹ آئی ہے جس میں میرے دوست عمر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کانسٹیونسی کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے وہ اس نے فارم انہوں نے این اے فارٹی سکس فارٹی سیون اور فارٹی ایٹ کی رپورٹ جو شاہد ہی ہے اور اس میں انہوں نے ڈیٹیل ڈیٹیلڈ اینیلیسز کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے כי ان کے پاس ریکورٹ موجود ہے یہ ثابت کیا ہے انہوں نے ان تینوں کانسٹیونسیز میں ان کی کانسٹیونسی شوئب شہین کی کانسٹیونسی اور علی بخاری کی کانسٹیونسی وہاں فراڈ کیا گیا ہے فراڈ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ووٹس جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ووٹس میں ایک کاؤنٹ کیے گئے ہیں اور وہ انہوں نے اس کی جو کانٹ اڈکشنز ہیں وہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے اگر آپ چاہیں تو میں وہ ڈیٹا بھی منگوا کے آپ لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کر سکتا ہوں تو یہ آہ یہ 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 سچویشن جو ہے نا وہ فورٹی سکس فورٹی سیول فورٹی ایٹ کی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے سامنے اس کا مقصد صرف و صرف یہ ہے کہ جی یہاں جو آہ آئین کی حکومت جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں قانون کی حکومت جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں یہ جو ایفرٹس ہیں یہ ان تمام چیزوں کو کوب کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ آہ لانچ کی جا رہی ہیں اور آہ جوڈیشری کے اوپر جو اسالٹ ہے ان کو ہم سٹرونگس پاسیبل ٹرمز میں کنڈیم کرتے ہیں یہ کسی بھی آہ آئینی اور قانونی حکومت جو ہے اس کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اس قسم کی اسالٹ کرے جوڈیشری جو ہے وہ ایک پلر ہے ایک 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 سٹیٹیجک پلر ہے ریاست کا اور ریاست اس کے اوپر پھڑی ہوتی ہے اگر جوڈیشری فانکشنل ہوگی باقی پلس کے ساتھ تو ریاست بھی چلے گی اگر جوڈیشری جو ہے وہ کلاپس ہوتی ہے جس کی کوشش کی جا رہی ہے تو ریاست بھی کلاپس ہو جاتی ہے ایک ملک جس میں کہ آئین اور قانون کا عمل دخل نہیں رہتا وہ ملک ملک نہیں رہتا وہ ریاست ریاست نہیں رہتی وہ پھر ایک جنگل کا قانون جو ہے اس کے اوپر ہماری سپورٹ جو ہے جوڈشری کے لیے اور ہم یقین رکھتے ہیں اس چیز کا کہ اگر یہی وہ چراغ ہیں جو کہ اگر چلیں گے تو آگے روشنی ہوگی اگر ان چراغوں کو بھجایا جائے گا تو راست جو ہے وہ بھی اندھیرے میں گم ہو جائے گی اور یہ ایک ایسی راست جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں بنے جس میں کہ کسی قسم کا آئین اور قانون لاغو نہ ہو بلکہ شخص واحد کی دکتات اور شخص واحد کی بمش اور فرانسیز کے اوپر اس راست کو آگے بڑھایا جائے ایسی راست جو ہے وہ اپنے قائم رہنے کا جو ریشنیل ہے وہ کھو دیتی ہے اور وہ کھنبل کر جاتی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ ازاد کشمیر میں دیکھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بفور سچ ای سٹویشن ارائیسزن پاکستان خوش کے ناخن لیں گے سینٹی کو آنے دیں گے اس کو داخل ہونے دیں گے اور جو اپنے روئیے ہیں ان میں یہ تبدیلیں لائیں گے تاکہ راست کے قائم رہنے اور اس کے پنپنے اور بڑھنے کا جو ریشنیل ہے وہ ختم نہ کیا جائے یہ بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت شکریہ جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہے بچے کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی ڈیل کا چانس ہی نہیں ہے وہ بندہ ہی نہیں ہے ڈیل کرنے والا اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی بھائی تو اس نے نو مہینے وہاں رہا تھا وہ پہلے نو دن میں آ جاتا بھائی سوچے گا رہا کیا ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی جہاں جنہیں لکھا کہ ثبوت ہی کوئی نہیں ہے تو دن بری وہ ڈیل نہیں کرے گا وہ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کی بیسس کی اوپر میں اپنے کیسز فائٹ کروں گا پرابلم یہ ہے کہ اب کیسز کنبل کر رہے ہیں مواد ہی نہیں کنبل کر چکے ہوئے ہیں اور اس کو ڈیلے کر رہے ہیں جو ان کی بیلز کی اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈیلے کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان بیلز ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی وہ توشہ خانہ کا دیکھیں ایک اسٹیبلشت قانون ہے کہ ایک ہی مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے یہ تیسرا مقدمہ قائم کر رہے ہیں توشہ خانہ میں توشہ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہو رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو پنش کیا جائے اور پھر بیل کا توسس اس پر شروع ہو خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے یاد عذاب آ گیا ان کے اور اس کی انکواری ہو رہی ہے یہ کس کے کہنے میں کیا ہو گیا درتے ہیں اس کے سائے سے بھی اس شخص کے جو جیل میں بیٹھا ہوا نو میں نہیں اس کے سائے سے بھی درتے ہیں یہ کام پہ ہیں وہ انکواری کرنے کے اوپر پڑ گئے دیکھیں لائف کیلکاسٹ ہم اس کی کوئی کہا تھا ہم نے کہ یہ ایک مقدمہ جب پہلے چل رہا تھا تو لائف کیلکاسٹ ہو رہا تھا اور دوسری بات آئی کہ خان صاحب کا حق بھی ہے ہر سیٹیزن کا حق ہے وہ بھی سیٹیزن آف دس کنٹری ہیں وہ ان کا حق ہے تو ہونا تو چاہیے لیکن اٹھ دی اینڈ اٹھ دی ڈے دے آپ کو اگرہ لازٹ ٹائم بھی کوٹ نے ان کو نہیں لائف سٹریم ہونے دیا اپنا مقدمہ جو تھا اور خان صاحب کو بولنے میں نہیں دیا تو ہم امید کرتے ہیں ہماری اپیل ہے کہ خان صاحب کی جو رائٹس ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جائے لائف سٹریم کیا جائے مقدمہ اور ان کو بولنے کا حق کیا جائے جلسے کا جی بلکل ہمارا آ رہا آج بھی دیکھیں ہمارا کیوں جلسے شروع نہیں ہو رہے ہیں بکہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے ہم اب مقدمے جو آپ نے لے کے اپنے کیسز لے کے ہم پورٹس میں پہنچنے ہوئے تو موز پواببلی چوبیس کو یا تیس کو فیصل آباد میں جلسہ ہوگا وہ پہلا ہوگا اس کے پاس لاہور میں ہے اسلام آباد میں ہے پنڈی میں بہت سے جگہوں کو پر جلسے ہیں رکھے ہوئے صرف اور صرف حکومت کی ریلکنس کی وجہ سے ہے جو ہمیں پرمیشن جو ہے وہ گرانٹ نہیں کر رہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم وائلیٹ کریں کیونکہ ہماری اوپر ایک نائن تو بے کر دیا جائے گا ہم جو اس نے کرنا ہے علی امین گنڈا پور نے وہ کر رہا ہے اب یہ اس کے سائے سے بھی ڈریں گے یہ خان کے بعد ان کے لیے ایک اور بندہ آگئے وہ ان کو ٹیک آن کر رہا ہے بیسیکلی اور ان کا کھوکلا پن جو ہے اس کو اس کو وہ ایکسپوز کر رہا ہے یہ انہوں نے یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کوشش کے باوجود کہ وہ چاہتے تھے کہ فنکشنل ریلیشنز کیوں وہ پہ آپ کے ساتھ رکھے جائیں ان کی کوشش ہے کہ یہ یہ پی پی کو بلکل سٹینگلیٹ کر ہمیں ہمارے آفیسز کو پوسٹ نہیں کیا جا رہا ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز نہیں کیا جا رہے اور اور بھی جو بیسیکلی رائٹس ہیں اس ٹوونس کے اس صوبے کی وہ ان کو نہیں دیے جا رہے تو علی امین گنڈا پور صاحب ایسا بندہ تو ہے نہیں جو کہ دب جائے لازمی بات ہے he is going to fight back گرمنٹ اجازت نہیں دیتی ہم کوٹس میں جا رہے ہیں سو کوٹس اجازت لیں گے ہمیں مل جائے گی اجازت لیکن صرف یہ کہ ڈیلے ہو رہا ہے کہ وہ آپ ساتھ سے پہلے بیان کرتے یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک عب کا جو ایک انصر ہے ان کے اوپر تاری اس کو نکال کے ریل دنیا میں اصل دنیا میں واپس آئیں یہاں کی ریالیٹی بلکل ڈیفرنٹ ہے فانسہ پہ ایک ایسی ریالیٹی ہے جس کو وہ ان چیزوں سے نہ خراب کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں وہ بلکل موجود ہے اور موجود رہے گا میاں ساتھ کی کوئی تیڈیبیلٹی ہے یہ فارم پورٹی سیبن ہے وہ دونوں اپنی سیتیں ہارا ہوا شخص ہے ہاری پر سے بھی ہارا ہوا ہے لہور سے بھی ہارا ہوا مطلب ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے شرم کرنی چاہیے خوج آسک صاحب فرمایا تھا میرے خلال انہوں نے انہوں کے بارے میں کہا تھا تو کرنی چاہیے بڑی مربانی جی شکریہ